رائزنگ پاکستان سردار صاحب کے ساتھ ان کی دو صاحبزادیوں ان کی بیٹیاں موجود ہیں خدیجہ اور حلیمہ سکینہ آج نہیں آسکیں اور بڑی ہی دلچسپ اور مزہدار کہانی ہے مزہدار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی کا جب کوئی چیلنج آتا ہے تو اس کو اس کی ریالٹی کو کرکٹ کے طرح بال کے میرٹ پہ کھیلنا یہی حسن ہے یہی زندگی کا مزہ ہے یہ کہانی بہت ہی انٹینس بھی ہے اور میں چاہوں گا کہ سردار صاحب کو ہم ویلکم کے ساتھ یہ فلور دیں کہ آپ اپنی دو تیم منٹ میں مختصرا یہ کہانی بیان کیجئے اور پھر ہم حلیمہ خدیجہ سے بات بھی کریں گے تینک چیو سو مچ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میری شادی ہوئی پسند کی شادی تھی اور شادی کے بعد ہم لوگوں کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی اور میری وائف ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں میرا یقین ہے کہ اللہ اسے بغیر حساب کتاب کے معاف فرمائیں گے وہ ایک اتنی اچھی وائف تھی لیکن انلکیلی بدقسمتی سے ان کی فیملی میں الزائمر کی بیماری ہے جو جین لنکت ہے ان کے فادر کو بھی تھی ان کے سٹیپ برادر کو ان کی ہاف سسٹر کو ان کے انکلز کو سب لوگوں میں تھی لیکن ہم لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بیماری ہمارے گھر میں آئے گی جو چیز ہم لوگ نہیں سوچتے وہ ہو جاتی ہے تو جب ٹریٹس اپیئر ہوئے تو ایک چھوکننگ تھا یہ تقریباً دس بارہ سال پہلے کی بات ہے دس سال پہلے ان کو الزائمرز ڈائیگنوز ہوا اور پھر یہ تھا کہ الزائمر کے پیشنٹس کو ہمارے ادھر لوگ پاگلپن کی طرف لے کے جاتے ہیں تو پہلے ہم نے سوچا کہ اس چیز کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں ڈسکلوز نہیں کرتے لیکن کب تک ڈسکلوز نہیں کرتے پتہ چلنا تھا لوگوں کو سباب کی ایک ہاؤس وائف جو گھر کی مالک ہوتی ہے اسے ایک نیورلوجیکل ڈس آرڈر شروع ہو گیا تو پھر آپ کے لیے کیا چیلنجز تھے بچے ہیں آپ کا روزی رزق کا سباب ہے گھرداری ہے تو وہ سارا پھر مجھے اپنے آپ کو منٹلی پرپیر کرنا پڑا تیار کرنا پڑا کہ جی میں نے یہ سارے کام کرنے اس چیلنج کو میں نے میٹ کرنے پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی تھوڑی تھوڑی بیماری بڑھتی گئی کیونکہ یہ سیون سٹیجز ہوتی ہیں اس بیماری کی اور ہر ایک سٹیج جو ہے اٹھائی سے تین سال تک لازٹ کرتی ہے ابھی یہ آلماس سکھ سٹیج تک ہیں آپ کے تین بیٹیاں میری تین بیٹیاں اس وقت بیچیاں بہت چھوٹی تھیں چھوٹی تھیں جی بچیاں چھوٹی تھیں سکول گوئنگ تھی اور پھر گھر کو مجھے منج کرنا میری امی کو اللہ تعالی جنت میں جگہ دے میں جب ایف ایسی میں تھا تو گریں اور ان کا ہپ بون فریکچر ہوئی ایک سال بیٹ پہ رہی ایک سال اس وقت میں نے گھر سنبھالا تو امی نے مجھے ٹریننگ کی اور وہ نہیں پتا چڑھ رہا تھا کہ فیوچر میں یہ ٹریننگ میرے کام آنے والی ہے اچھا مسلم کیا ان تین چھوٹی بچیوں کو اس آتھ پھر آپ نے کیا اپنی ایڈمیریسٹریٹیو آپ اپریشنل چینج کیا کیے تو آپ اٹک شفٹ ہو گئے اپنے ہوم ٹاؤن نہیں جی ہم بیسے کالی ہیں یہ اٹک ہے اور جس گھر میں میں رہ رہا ہوں وہ دو سو سال پرانا گھر ہے میری بچیوں اس گھر میں چھٹی جنریشن ہیں آہ ماشاءاللہ 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 اچھا جی اب ہم ذرا خدیجہ اور حلیمہ سے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے فادر کو کیسے کیسے دیفائن کریں گے آپ بہت چھوٹی تھی اب ماشاءاللہ آپ تینوں کی انہوں نے ایسی تربیت کیے کہ تینوں ماشاءاللہ اس وقت نیشنل 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 سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ می فادر ہز بین گرل داد جو میں term اسنامال کروں گی گرل 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 دوستوں سے ہوتی ہے سارا کچھ ہے تو میری والدہ بھی اس سب کے باوجود بھی she's always been there with us تو اب با ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ تم لوگوں کے ڈریسے ایسے ہوں جوتے ایسے ہوں کپڑے ایسے ہوں اور اچھا سجیشنن اب با دیتے ہیں انفاکت ہماری وارڈروب یہی کرتے ہیں جوتے کپڑے سب کچھ لے کے رہتے ہیں ابھی تک ابھی تک یہ جو کچھ انہوں نے پہنے ہوئے یہ بھی میرا ڈیزائن ہے یہ میرا ڈیزائن ہے ہم لوگوں کی وہی بات ہے کہ اس طرح سے پھر ہم نے سکول سے واپس آنا ہماری اپنے پیرنٹس دونوں کے ساتھ بہت بانڈنگ تھی تو جو بہت چیز انلائکلی تھی ہمارے فیملی سیٹ اپ میں ہماری کمینکیشن تھی ہمارا اپنے فادر کے ساتھ جو کہ ہماری نورمل پاکستانی سوسائیٹی میں ہوتا ہے کہ لڑکیوں کا بھی لڑکوں کا بھی پیرنٹس کے ساتھ سپیشلی فادر کے ساتھ بہت اموشنل گاپ ہوتا ہے ہمارا نہیں تھا ہمیں اگر کسی بات سے ڈر ہے کہ یہ کام کریں گے اور وہ غلط ہے خودانہ خواستہ تو بھی انہی سے ڈر لگ رہے ہیں اور اگر کچھ ہو گیا تو بتانا بھی انہی کو ہے تو یہ بانڈنگ تھی ہماری جس نے ہمارے ہم سب کو جوڑ کے رکھا ہے بسائج دے فیکٹ کہ میری مادر کی جو طبیعت ہے وہ ابھی سکھ سٹیج ہے اچھا زائمانز کے بارے میں ہمیں حلیمہ تھوڑا سا بتائیے کہ ایکچولی آپریشنلی ہو کیا اب آپ نے پچھلے دس سال میں کیا دیکھا ہے اپنی والدہ کو کس سٹیج سے کس طرح کے فیزیکل چیلنجز یا مینٹل نیرولوجیکل چیلنجز سے گزرتے ہوئے انیشلی تو بھول گیا ہے یا it's like بس normal بات ہے کوئی بھندا بھول سکتا ہے موڈ سوئنگز موڈ سوئنگز غصہ زیادہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں کوئی نہیں ایش بڑی ہے تو اس کے ساتھ غصہ آنے لگ گیا ہے لیکن سلولی آپ کو بتا چلتا ہے گراجولی کہ نہیں اب یہ زیادہ ہو رہا ہے یہ normal نہیں ہے میمری بھی آپ ایسی چیزیں بھولنے لگ جاتے ہیں جو normal بندہ نہیں بھول سکتا ہے جیسے آپ اپنے دان برش کرنا نہیں بھول سکتے لیکن ایک الزیمیس پیشنٹ بھول جائے گا یا جو اس نے if they have to store their money تو وہ ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں پیسے عمومن نہیں رکھے جاتے کچن کیبنٹس میں یا اس طرح کی جگہوں پہ پھر موڈ سوئنگز اس طرح سے کہ کسی ایسی بات پہ غصہ کرنا جو نہیں اگزیسٹ کر دی ٹھیک ہے میموری میں لابس آ رہے تو برین خود سے بات بنا کے وہاں پہ فکس کر دیتا ہے تو پھر آپ کو پیشنٹ لی رسپونڈ کرنا پڑتا ہے ان کو سمجھانا پڑتا ہے کیونکہ they don't know کہ ایسا نہیں ہوا آپ کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا تو یہ جس سکھ سٹیجز ہیں یہ اوور دے ٹائم پہلے چھوٹے سٹیج پہ آتی تھیں کم ٹائم کے لیے آتی تھیں جو آپ کے روزانہ کی کام ہوتے ہیں اس میں جو آپ کا میموری لاو سے وہ انٹر پیئر کرنے لگ جاتا ہے وقا صاحب آپ نے آپ کا پیشہ کیا رہا زندگی میں اور میں نے سونا ہے کہ وہ بھی آپ نے پھر چینج کیا اپنی پوری زندگی کی ایڈمینسٹریٹیو سائٹ کو بھی آپ نے چینج کیا اس کے پر میں بتائیے بسکلی میں لوئر ہوں اور الحمدللہ میں اچھا لوئر تھا لیکن جب یہ ہمارے گھر میں مس ایپ ہونے لگا تو پھر مجھے اپنے آپ کو ری ڈی فائن کرنا پڑا تو چونکہ ابھی بچیاں میری ہوسٹل میں ہیں تو وہ سٹیج ہے کہ میں بیوی کے ساتھ گھر میں کنفائنڈ ہوں میں باہر نہیں نکل سکتا ہم لوگ کسی غم کی یا خوشی کی تقریب میں نہیں جا سکتے اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تو مجھے پتا تھا یہ سٹیج آنی ہے کہ ہم لوگوں نے گھر میں جتنے بھی ہمارے ایسٹس تھے میری بیوی کو اپنے فادر سے ملے یا مجھے اپنے پیرنس سے ملے تو ہم نے انہیں کولیکٹ کر کے ایک بیلڈنگ بنائی تاکہ اس کا رنٹ آیا اور ہم گھر بیٹھ کے اسے کھائیں کیونکہ وہ ٹائم آنے والا تھا ہمیں پتا تھا فیملی میں بیماری تھی ہر دو دھائی سال بعد اگلی سٹیج آئے گی تو وہ پھر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کیا اب بچیوں کا خرچ ہے تعلیم کا یہ ہمارے گھر کا خرچ ہے تو الحمدللہ کہ ہم لوگوں نے میں وقت سے پہلے تھوڑا سو سے مینجج کیا پھر بچیوں کو منٹلی تیار کرنا تھا ہم لوگوں نے کہ گھر میں ایک چیز ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے وٹنس ہو تو آپ لوگوں نے اس کا اثر کم سے کم لینا ہے آپ نے جو زیادہ سے زیادہ سٹرونگ ہونے کیونکہ آنے والا جو وقت ہے بینگ ای فیمنیس بینگ ای ویسٹرنائز لیبرل پرسن تو میرا یہ تھا کہ بچیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں اور گھر کے حالات کہ ان کے کم سے کم اثر ہوں تاکہ کال اب میں بھی ڈیبیٹک ہوں مدر ان کی ہیں یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو ریورس نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو منٹلی بھی تیار کیا اور اپنی روٹین چینج کی ابھی صبح اٹھ کے مثال کے طور پر گھر کے سارے کام ہیں میں ایک اگر گھر پہ نوکر رکھنا اس لیے افورڈ نہیں کر سکتا کہ گھر کی جو مالک ہیں ان کی ایک ڈس آرڈر ہے تو وہ اس کو نوکر کو دیکھنا اور اس کے حوالے گھر کرنا یہ چیز جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہو آپ گھر کے کام خود کرتے ہیں میں سارے کام خود کرتا ہوں میں گھر کا جھاڑو لگانا کھانا پکانا کپڑے دھوکے اس طریقے کرنا یہ سارے کام میں خود کرتا ہوں اور میں نے اپنی بیوی کو بھی ان قوموں میں ابھی تک انوالو رکھا ہوا وہ میری ہیلپ کرتی ہیں جتنا ہم نے اسے ڈیپریشن سے بچانا ہوتا ہے اسے ہم نے مصروف رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کا ذہن کسی ایک سائٹ پر نہ جائے اور سب سے بڑی واجہ ہوتی ہے کہ رییکٹ نہیں کرنا ہوتا کسی وقت آپ انوئے ہوتے ہیں کسی چیز سے یہ غصہ آتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مریض ہیں جس طرح آپ ایک بخار کا پیشنٹ ہے یا جس طرح کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ نے یہ چیزوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرنی تو آپ نے رییکٹ نہیں کرنا ہوتا مریض کو آپ نے ڈیپریشن سے بچانا ہوتا ہے آپ نے غصے کا ویکٹم نہیں بنانا ہوتا اس کے ساتھ آپ نے مکمل تعاون کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو منٹلی سٹرونگ کرنا ہوتا ہے نوملی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کیا جاتا ہے لیکن حتیجہ اور حلیمہ میرا آپ سے سوال ہے کہ افکورس آپ نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ آپ کی والدہ کتنے ٹف ٹائم میں ان کے ساتھ کھڑے آپ لوگوں کو کونسی چیز بہت موٹیویٹ کرتے رہی فرم دو ویری فرس ڈے کہ باپ اتنا سٹرونگ ہے ہم نے بھی سٹرونگ بن مطلب بچوں کے لیے بہت چھوٹی عمر میں بچیاں اگر سکول جا رہی ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے تو کس طرح اس کو لیا سب سے پہلی چیز ہی تھی کیونکہ یہ اس وز بیری اگنس تا ٹائیڈ تو جس طرح ہم لوگ ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے اپنے گھر میں کہ ہر کوئی سٹینڈ آئے میں اپنی والدہ کی بھی بات کروں گی کہ انہوں نے خود بہت سٹرونگلی اس چیز کو سروائف کی ہے انہوں نے ابھی بھی چھوٹے چھوٹے کام خود کرتی ہے ہمارے لیے بھی جس حت تک کر سکتی تھی جتنا ان کے لیے پوسیبل تھا وہ ہمارے ساتھ رہی ہیں ہمارے کاموں میں ہمارے ساتھ help کرنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے ساتھ انکلوسیف خود کو رکھنا کہ آپ I'm there for you تو یہ چیز تھی میری اپنے دونوں پیرنٹس کی جو سٹرنٹھ تھی وہ ہی سب سے بڑی موٹیویشنل فورس تھی میرے لیے کہ جو سفر کر رہی ہیں اور جو ان کے پھر پارٹنر in life ہیں ساتھ خاص طور پر سردار صاحب آپ سے ضروری بنتا ہے کہ male child preference ویسی اس معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے اس طرح کا فیملی میں چیلنج آ جائے تو دس باتیں سننے کو ملتی ہاں جی اب اس وقت ایک بیٹا بھی ہوتا یا بیٹے کا سا تم لوگوں کا کوئی بھائی ہوتا اس طرح کے جملے معاشرے سے سننے کو ملتے ہیں میں آپ کو ایک اور بڑے مزے کی بات بتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے ایک نعمت ہے ہر چیزوں کی اپنی 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 ہوتی ہے تو ایک بار میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بیٹا دیتا تو میری میسیس نے کہا مجھ سے تو آپ کا بیٹا ہو نہیں سکتا تو ایسے کریں کہ آپ سیکنڈ میریج کر لیں تو آپ کی اللہ تعالیٰ شاید ان کو بھائی کی ضرورت محسوس نہ کال باپ نہیں رہتا پھر بھی ان کو کمی محسوس نہ ہو وہ ترنگ پوائنٹ تھا وہ ترنگ پوائنٹ تھا چوٹی سی چیز میں یہاں پہ کروں گی کبھی کبھی ہم تنگ بھی ہوتے تھے اس بات سے لیکن ہم نے اگر کہا نا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو میرے ابا کہیں گے کہ پیٹا اب تو کر نہیں یہ ہے اب تو کر نہیں نہیں ہو سکتا تو کر نہیں میں آپ کچھ ساتھ تک مائنڈ سائنسز کی ساری ورکشوپس کروائی ہوئی ہیں ابھی اگر آپ کو میں بتاؤں کہ خدیجہ ماشاءاللہ یہ بچیاں میری تینوں کنسلٹنٹ ہیں ہیلرز ہیں یہ ماشاءاللہ ہپلو تھرپیسٹ ہیں بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہوئے کوکنگ ساری ہر قسم کی کر لیتی ہیں گھر کا سارا کام کرتی ہیں الحمدللہ پڑھائی میں بھی اچھی ہیں چھے کوکنگ ابا کیسے کرتے ہیں صحیح سے بتانا بری اچھی گزارہ لائک کرنا گزارہ acceptable acceptable ایسے ہوتا تھا کہ چھوٹے ہوتے جب ہم سکول میں تھے تو میرے پیرنس پرپر پلان کرتے تھے کہ اب ہم آج کچھ اکٹھے بچوں کے لیے سپیشل بنا رہے ہیں تو ہم آج پھر کہتے تھے کہ آج سکول سے کچھ کھا کے آنا ہے حلیمہ آپ سے بھی آپ تینوں سے ایک ایک یا دو دو ٹپس آپ ہمارے ان رائزنگ پاکستان کے ویورز کے لیے دیجے کہ جن گھروں میں الزیمرز کا کوئی پیشنٹ ہے اور کسی بھی سٹیج پہ ہے نیا نیا ڈائیگنوز ہوا ہے اور آپ کی فیمیلی کی طرح یہ ریالیٹی ہے رب کی اور کیونکہ بیس کا اس طرح سے پرمنٹ الاج دریافت نہیں ہوا بہت ریسرچ ہوئی رہی ہے لیکن ایز 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 فیمیلی آج ہم نے آپ کو فیچر کیا رائزنگ پاکستان میں لیکن ایک ایک دو دو ٹپس دیجے بچوں کے لیے جن کے پیرنٹس یا پیرنٹس کے لیے پوری فیمیلی کے لیے حلیمہ I would like to start from you I think ایک تو پیشنٹ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پیشنٹ رہنا پڑتا ہے وہ آپ سے جتنے زیادہ قویسٹنز کریں یا کتنی بھی کوئی بات کریں جو اراشنل ساونٹ کری ہو آپ کو پیشنٹ رہنا ہے ان کے ساتھ دوسرا ان کے آس پاس ایک سپورٹ گروپ فارم کریں کہ ان کو ایسا محسوس نہ ہو کہ وہ اکیلے ہیں یا جو وہ فیل کہہ رہے ہیں اس میں وہ اکیلے ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ چلیں کوئی بات ہے جو ان کو نہیں بھی سمجھ میں آرہی تو دیکھیں ٹرسٹیو انہف کہ وہ آ کے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا یہ ایک اچھی ٹپ ہے کہ ان کے ساتھ اس لیول پر ایک ترسٹ بیلپ کرے کہ وہ کوئی بھی ان کے ساتھ گو تھرہ وہ کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ میں کنفائٹ کریں آپ سے بات کریں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی بھی مسئلے کو صالف کرنے کے لیے پہلے اس مسئلے کو ایدنٹیفائی کرنا امپورٹن ہوتا ہے کہ مسئلہ بیماری ہوتی ہے تو اس کو اوورلوک کر دیتے ہیں یا چھپایا جاتا ہے کہ آپ کے یہ لوگوں کو نہ پتا چلے یا آپ کے آس پاس اور اس چیز میں جو آپ اوورلوک کرتے ہیں آپ خود بھی بہت سارا اس کو کنسیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سب کو ٹھیک کرنے کے علاوہ یعنی اس کا علاج وغیرہ تو بات کی بات ہے آپ پہلے خود تمہاں پہ مانیں ان کو بھی جو پیشنٹ ہے ان کو بھی ریالائز اگر ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور آپ خود پہلے ریالائز کریں کہ یہ چیز ایک بیماری میں آتی ہے اور یہ جان کے نہیں اس طرح کر رہے ہیں ٹھیک سو ان کو انڈسٹینڈ کریں مسئلہ ہے انڈسٹینڈ کریں کوئی ایک ٹپ آپ کی طرف سے آپ کے پاس تو بہت ساری ٹپس ہوں گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے ریاکشن کے لیے تیار رہیں کیونکہ اب جب ہمارے گھر میں ہوا تھا تو میری ایک رشتہ آرہے ہیں انہوں نے گھر آکے میرے ساتھ بہت شور مچایا کہ میں بیٹیوں کی ماں ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا دوسری شادی پہ دل ہے دوسری تم نے اپنی بیوی پہ یہ بوتان لگا دیا اچھا سوسائٹی کا اس طرح سے بھی اس طرح سے بھی آتا ہے ہم لوگوں نے بہت کوئی سروائیو کیا ہوا ہے لیکن ہم نے اس کا اثر نہیں لیا ہم نے اپنی پراریٹیز دیکھیں لوگوں کا ریاکشن اور ان کی پراریٹیز کا ہم لوگوں نے توجہ نہیں دی تو اس کا یہ نتیجہ ہوا ابھی تک الحمدو للا کہ ہم لوگ سروائیو اچھی طرح سے کہہ رہے ہیں اچھا جی فیوچر پلانز کیا ہے حلیمہ پروفیشنل لائف میں کیا کرنا ہے کیا پڑھنی آپ نسٹ میں میرا بیچلس فزیکس میں ابھی تو لاز سمیسٹر ہے تو آئیل گو فر ماسٹرز فزیکس میں نہیں پرابلی مٹیریل انجنیرنگ میں مٹیریل انجنیرنگ میں کیا رہی فزیکس رہی تک کرنے ہی تک ربیکہ میں تو فزیکس کے پتہ ابھی اس کے بعد کی والی چیزوں پہ ہم صرف سار ہلا سکتے ہیں ماتا نہیں سمجھ گئے کیا کیا ہے حلیمہ نے اور خدیجیا آپ کا کیا میری انڈسٹریل دیزائن کا سکھ سمیسٹر ہے تو ہمیرا بی ماشترز کا پلان ہے تو ماشترز آتوموبیل دیزائن آتوموبیل دیزائن میں ووو اور آپ کی جو تیسری بہنیں جو آج نہیں آسکی سکینا ان کا کیا پلان ہے وہ لاغ کر رہی ہیں تو لاغ کر رہی ہیں وہ لاغ کر رہی ہیں تو پھر انشاءاللہ اچھا یہ جو فیلڈز چنے ہیں یہ بھی مطلب اببہ کی کچھ مشاورت تھی یا خود سے گائیدنز ضرور تھی بتایا تھا انہوں نے کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے کیا نہیں کیونکہ جب آپ انٹرمیڈیٹ سے یونیورسٹی لیول پر سوچ کرتے ہیں تو میں تو یہی کہوں گی کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں لیکن بہت نائیو ہوتے ہیں آپ کے بہت سری دیسیجنز بہت امپلسیب ہوتے ہیں تو میرے پیرنٹس نے ایک ریالیٹی چیک ضرور دیا تھا کہ کس سائٹ پر آپ جاؤ گے تو آپ کو کچھ چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے لیکن انفلوئنس نہیں کیا تھا اچھا یہ بھی نہیں کبھی کسی خواہش کا اظہار کیا ہو وہ انڈریکٹلی پیرنٹس ایک میسیج دیتے ہیں میری تو یہ خواہش ہے کہ ایسا ہو جا بچے کو پتا چکے باکی تم دیکھ لو باکی تم دیکھ لو اس میں یہ تھا کہ میرے پیرنٹس کی اس طرح سی جو خواہشات جو انہوں نے سمجھا کہ ہم لوگوں کی پرسنالیٹی یا کریکٹر ویڈیٹس میں بہت امپورٹنٹ وہ انہوں نے ہمیں شروع سے اس چیز پر ڈالا تھا ریڈی جو ایک چوٹی سی چیز آپ کو بتا رہے تھے کہ ہمیں وہ jogging کرواتے تھے تو وہ jogging کوئی اتنی پلیزنٹ نہیں ہوتی تھی فیزیکلی وہ چاہتے تھے کہ ہماری ایک روٹین ہماری شروع سے ایک روٹین تھی سو باہ سکول جانا ایک اور چیز میں ضرور جاننا چاہوں گی حتیجہ حلیما آپ دونوں سے جس طرح آپ کے والد ذکر کر رہے تھے سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے صرف ایسا نہیں کہ پیشنٹ کی حد تک لیکن ایک عجیب سی بات کر دینا کہ اپنی بیوی پر الزام لگا رہے ہو اس طرح کی چیز آپ نے افکورس آپ کی جو پہن ہے آپ تینوں نے اس پریشر کو سوسائٹی کے پریشر کو کس طرح سے دیکھا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی سوسائٹی کا پریشر جو ہے وہ فیملی پہ یا جو situation ہوتی ہے اس کو بہت ہی ویک کر دیتا ہے کرتا ہے ہم جس وقت کیونکہ تھوڑا چھوٹی ایج میں سے start ہوا تھا تو آپ کی جو gatherings ہیں یہ کچھ ہے تو وہاں پہ ہم لوگ اپنی مادر کے ساتھ ہوتے تھے یہ کچھ تا تو we didn't have a say بچے آپ کو کیا پتا اللہ ہمیں پتا تھا لیکن ہم نہیں کر سکتے اور پھر وہ کہیں گے کہ آپ کی والدہ کام بات کر رہی ہیں یا کام ہمارے میں شرکت کر رہی ہیں یا اس قسم کی چیزیں تو اس سب کو سسٹین کرنے کا تریکہ یہی تھا کہ ایک لیول تک تو چلنے سب تک آپ نے پرداشت کیا کیا اس کے بعد cut off ہوتے چلے گئے کیونکہ ہمارے پروریٹیز یہ تھیں کہ ہم اپنی فیملی کو سٹیبل رکھیں ہمارے لئے اپنے مادر کی ہیلتھ زیادہ امپورٹنٹ تھی بنسبت ان کی اچھا بھی اب آخر میں ایک سوال ریبیکہ تب سے جب سے تم لوگ آئے ہو صبح سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی میں خدیجہ سے پوچھنا ہے کہ اتنے خوبصورت بانوں کا کیا ہے اور یہ کیسے مانیج ہوتی تو یہ ٹوپک سے ہٹ کے بھی ریبیکہ روچ لو دل چارتے میں نے کہ تاسیخ کہ یہ مطلب کدھر تمہیں اپنی پڑ گی ہے میرا سوال یہی تاتھ ہے کیوں ماشاءاللہ اتنے خوبصورت آپ کے بان کیا مطلب بڑا مشکل ہوتا مانیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہوتا تو کتنے میل لمبے ہیں وہ مطلب زمین سے بھی روچے لگ رہے ماشاءاللہ سا 5 فیٹ 5 فیٹ آلموست بنتے ہیں میری ہیٹ سے 2-3 inch کام بس اور تھوڑا سا ایسے بال دکھائے نظر نہیں آرہے تھوڑا سا ایسے زرہ اٹھا دکھائیں خود پانچ فٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو حلیمہ تم نے اپنے حصے کے بہن کو دے دیا نہیں میں نے گراجولی کٹھائیں یہاں تک پھر یہاں ترہیے پھر چھوٹے ہوتے سے لبنے اب گراجویٹ ہونے والیوں میں نئی لوگ چھائیے مجھلی چھائیے بھائی چھائیے لیکن کیا manage کرنا چیلنج ہے لوگوں ہوتے ہیں بال برش کرنے باندنے سنبھالنے پھر پانی کا بڑا دفرنس آیا تھا ہم لوگ گھر پہ پانی میرا تھوڑا کافی فارق تھا اس سے بال زیادہ اچھے رہتے تھے یہاں پہ اسلام آباد کا بھی تھوڑا ہے اور اس کے علاوہ یہ تھا جنیٹکس تھی سب سے پہلی چیز دوسرا یہ تھا کہ اببہ بچپن میں خیال کرتے تھے ہمیں ٹیل لگانے اور انڈا اور دائی اور اچھا وہ اممہ والے سالے مجھرے جائے اببہ میں آپ کے ساتھ ایک اور بات اٹھ کرنا جاتا ہوں کہ ان کی میری تینوں بیٹیوں کی ایج میں ایک ایک سال کا فرق تو جب سکینہ پیدا ہوئی تو حلیمہ تقریبا سال ڈیڑھ سال کی تھی تو اس وقت سے میں اپنی آغوش میں لے لیا اور یہ کافی عرصے تک بلکہ ابھی تک مجھے ممی کہتی ہے نہیں اس کہانی میں میرا ہمارے سامنے شوکیز کی ہیں میں رائزنگ پاکستان کی ٹیم کی جانب سے پی ٹی بی کی جانب سے آپ تینوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں سال سیجنگ وقت ہے آپ سے اجازت کا جناب اور یقینا آج جو گیس سیگمنٹ بات کی جائے تو گیس سیگمنٹ تو تھا ہی لیکن وہ سورس آف موٹیویشن تھا میرے لیے توسیق کے لیے آپ سب کے لیے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا موسیقی موسیقی موسیقی